پہلہ رُّٰوڑیہ ہے کہ اللہ کا ایمان لگو کیسے اللہ کا ایمان لگو؟ تو امن بتوحید الربوبیہ ایمان لگو اللہ کے توحید الربوبیت بر وتوحید الالوحیت بر وتوحید الاسماء والصفات تو امن بوجود اللہ ایمان لگو اللہ کا وجود ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے وجود موجود ہونے کا ادلہ کرتے ہیں ما ہے الادلہ علیہ وجود اللہ کونسی دلیل ہے اللہ کی موجود ہونے کی ادلہ کثیر دلیل ہے بخصی ہے نجملها نجمعها بی اربعہ ادلہ مجمل طور سے چار دلیلوں کو ہم جمع کریں العقل پہلی چیز ہے اقل قلنا یستحیلا یا اتعاقل یا انظر الى هذا الانتظام البذیع في الكون الا ولا بدن يثبت ان لہذا المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالی کوئی شک شکر آقل ہے اللہ نے اسے عقل دیا ہے اور یہ ساری چیزیں دنیا کی چیزیں وضعان سب دیکھ کر کے کبھی انکار نہیں کر سکتا بلکہ یہ کہے گا کہ ضرور کوئی ہے جو اس کا بنانے والا ہے الثانی دوسری دلیل الحس محسوس ملموس تدعو اللہ سبحانہ وتعالی تکون فکر و شد تدعو اللہ تجدها تنفرد هذا دلیل محسوس ملموس تشاہدو او تسمعو نعم دوسری دلیل حس بھی ہے مثلا آپ کوئی پرشاری ہوئی آپ اللہ سے دبا کر رہے اللہ تعالی نے اسے حٹا دیا تو یہ حس تی چیزیں رجتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ ضرور کوئی ہے تب ہی تو ہماری یہ جو ہے پرشاری دور ہوئی جو تی چیزیں ہر شخص فطرتہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے فطرتہ ہوتا ہے جب ہی پیدا ہوتا ہے تو فطرتہ پیدا ہوتا ہے یہ دلیل دلیل ہے اذا الامام باللہ الامام باللہ تضمنلالعمام بتوحید الربوبیہ والعلوحی و الاسمائی والصفات نعم اللہ برلالہ اللہ اس کے لبعاین ربوبیہ والاسمائی اور Ambassador اللہ تعالی کی وجود وکنر ایمان رکھے اور ہر انہم یہ بھیcopیواز اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے موجود ہونے کی تلیل عقل ہے حسن ہے فطرت ہے اور کتاب سنت ہے دوسرا ربوں جو ہے ایمان کی ملائکہ خرشتوں پر ایمان لانا اس بات پر بھی ایمان لکھیں خرشتوں کی اللہ نے خرشتوں کو پیدا کیا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالی نے انہیں نور سے پیدا کیا اللہ کی وہ اعتاد کرتے ہیں اللہ کی نا فرمانیں کبھی نہیں کرتے ان کے پاس بھی روح ہے ان کے پاس بھی جسم ہے ان کے پاس بھی عقل ہے ان کے پاس بھی دل ہے تمام فرشتوں پر ہم ایمان لائیں اور جن فرشتوں کا نام اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے اس پر بھی ایمان لائیں مثل جبریل و مکائین و اسرافین مثال کے طور پر جبریل علیہ السلام و بیکار علیہ السلام و اسرافین علیہ السلام اور ان کے عملوں پر بھی ایمان لائیں مثل جبریل علیہ السلام و قلب الوحی جیسے جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تو ہے اسے مقلف کیا ہے وہدان کے لئے اور ان کے صفات پر بھی ایمان لائیں جیسے کہ وہ اللہ تعالی کی کبھی نہ خبری نہیں کرتے اور اس پر بھی ایمان لائیں جو کچھ اللہ تعالی نے خبروں کے بارے پر ہمیں خبر کیا ہے تیسری قسم جو ہے ایمان کی کتابوں پر ایمان لائیں نؤمن بانا کلام اللہ ایمان لائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تکلم اللہ سبحانہ وتعالی بہا اللہ تعالی کی یہ بات ہے اللہ نے سباکیا اور اس پر بھی ایمان لائیں کہ اوپر سے اترا ہوا ہے مخلوق نہیں ہے اور اس پر بھی ایمان لائیں کہ ہر رسول پر اللہ تعالی نے کتاب ہوتا رہا ہے ہر رسول پر کتاب اللہ تعالی نے اترا ہوتا رہا ہے نؤمن بکل کتب ہر کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے اور اس پر بھی ایمان لائیں جنہا اللہ تعالی نے ان کتابوں کا نام ذکر کیا ہے القرآن والتورا والانجیل والزبور وصحف ابراہیم وصحف موسیٰ علیہم الصلاة والسلام جیسے قرآن، تورا، جبور، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم نؤمن بما فيها من اخبار اور اس پر بھی ایمان لائیں جو کچھ اس کے اندر خبریں موجود ہیں اس پر بھی ایمان لائیں جو کچھ احکام ہیں اس پر بھی ایمان لائیں جو ہمارے کتاب میں ہماری شریف میں نہیں ہے وہ گویا کہ منسوخ ہے اس پر حمیمان لائیں وانا القرآن ناسخ لی هذه الكتب اذا لا نطالع علر الكتاب والسنع یہ پر اثبات بردی ایمان لائیں یقین بکھا کہ یہ قرآن جو بارا ہے یہ پہلے کی کتابوں کو منسوخ کرنے بارا ہے لہذا ہم صرف قرآن مجید کی تلاوات کریں گے قرآن جبور، زیر یا سنبی بوسا وارون یہ سب کی تلاوات نہیں کریں گے انبیاء ورسول لبی اور رسول پر ایمان لائیں اس بات پر بھی ایمان لائیں کہ اللہ کی بندی اور رسول ہیں ان کی عبادت نہیں کریں گے اللہ تعالی نے ان کو بھیجا ہے ہمارے دی انہوں نے ایمانت جو کچھ اللہ نے دی اسے ادا کر دیا امت کو نصیحت کی انہیں اور کھلے طور پر اللہ کے دیر کو ہم تک پہچا دیا اور ہر طرح کے جہاد کو اللہ کے دیر انہوں نے کما حق جہاد کیا تمام انبیاء ورسول پر ہم ایمان لائیں جو کچھ خبریں انبیاء کے بارے پر ہمیں دی گئی ہیں بتائی گئی ہیں سبحانه و تعالی بھی اور ان اشاریوں پر بھی ہم ایمان لائیں جو کچھ اللہ تعالی نے دیا سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے سب سے آخر میں جو رسول حجے گئے وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے بعد جو بھی نبوت کا دعاوہ کرے گا وہ کافر ہے کاظب ہے نعم الامان بالیوم الآخر الرقن الخامس پانچمیں تسم ایمان کی آخرت پر ایمان لانا یوم الآخر پر ایمان لانا الامان بالیوم الآخر يتضمن الامان بكل ماں يکن بعد الموت ایمان لانا اس بات پر کی موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس پر ہمیں ایمان لانا مثل خروج الروح جیسے کہ روح کا نکلنا غبض الملائکل الروح خرشتوں کا روح کو قبض کرنا السؤال فی القبر عن سول الثلاثہ سوال جو قبر میں ہوگا سول الثلاثہ کے بارے میں نعیم القبر عذاب القبر عذاب قبر کے بارے میں نعیم قبر کے بارے میں جو قبر میں جو ہمیں آرام ملے گا اس پر ایمان لانا ہے البعث بعد الموت موت کے بعد اتھائے جانے پر ایمان لانا جنت اور جہنم جنت اور جہنم سب پر ایمان لانا تو موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اسی پر ایمان لانے کا مطلب جونئر آخرہ پر ایمان لانا ہے نعم السادس من ارکان ایمان ایمان بالقضاء والقدر چھتا روح من ایمان کا یہ ہے کہ قضاء و قدر پر ایمان لانا نعم الایمام بالقضاء والقدر يتضمن الایمام بمراتب القضاء القدر الاربع ایمام قدر پر ایمام لنا یہ چار مراتب اولا العلم نؤمن ان اللہ علم كل شي فہذا مرتبہ یہ علم الثانی الكتاب ان اللہ سبحانه وتعالی کتب كل شي دوسری چیز کتاب ہے اس پر بھی ایمام اللہ اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے الثالث ان لا یمکن ان یقع فی ملک اللہ الا ما شاء اللہ فما شاء اللہ كان وما لم يشاء لم يکو تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تقارب اللہ جو کوئی چیز اس میں کبھی بیش نہیں جو چاہے اللہ تعالی وحید کن فاکن جو چاہے روئے یعنی الان هذا یقول بعد الدرس مثلا ارید اذہب الى الدکان مثلا یہ سوچے اپنے دل کے اندر کہ ہم جو ہے درس کے بعد کسی دکان ہو جائیں گے شاء اللہ انہاں اذہب لید دکان ذہب شاء اللہ انہاں لا یذہب واللہ لن یذہب اللہ تعالی چاہے گا تب ہی یہ جائے گا دکان پر اگر اللہ نہیں جائے گا دنے جا سکتا عبد مخلوق و اعمال و تابع لہو فہو مخلوق عبد عبد جو ہے انسان جو ہے یہ مخلوق ہے اور وہ تابع واللہ خلق و ما تعمل فاعمال العباد مخلوق کالعباد اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے عملوں کو بھی اللہ تعالی پتا کیا ہے لہذا ہمارے عمل ہمارے تابع المرتبہ الثالثہ الاحسان تیسرہ مرتبہ دین کا الاحسان رکن واحد وہاں احسان ہے اس کا صرف ایک ہی روح ہے وتحت هذا الرکن اما عبادت مشاهدہ ان تعبد اللہ کہ انک ترا عبادت رغبہ و حب و شوق فيما عند اللہ كما عبد النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا کون عبد الشکور اس میں یہ روح ہے کہ آپ اللہ تعالی عبادت کر دے و ہے اللہ تعالی آپ کو شاہدہ کر رہے ہیں اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں محبت سے تعظیم سے اگر یہ مرتبہ پہلا مرتبہ نہیں ہو سکا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں عبادت کرتے وقت تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس سے ہمیں خروج نہیں کرنا ہے ہمیں نکلنا نہیں پہلا مرتبہ نہیں ہو سکا تو دوسرا ہونہ لا سکر